السلام علیکم میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کی نشانیاں کیا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں جو احادیث بیان فرمائی ہے ان کا مختصر احوال یہ ہے علامات قیامت احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کے اشارے سے فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں یہود و نصارہ کی پیروی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت تمام باتوں میں اگلی امتوں کے بالکل اسی طرح برابر نہ ہو جائیں جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کے برابر اور ایک گز دوسرے گز کے برابر ہوتا ہے کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا روم اور فارس کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے نافرمان اولاد اور امارتوں پر فخر کرنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قیامت کب ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جب لونڈی اپنے سردار کو جنیں گی اور جب سیاہ اونٹوں والے یعنی سیاہ اونٹوں کو چرانے والے امارتوں میں رہنے لگے گی لونڈی کا اپنے مالک کو جننے سے مراد زنا کی اولاد ہوں گا اور نافرمان اولاد بھی اسی زمرے میں آتی ہیں اور اونٹ چرانے والے اکثر عرب تیل کی برکت سے مالدار ہو چکے ہیں اور بڑی بڑی امارتوں میں رہ رہے ہیں علم کا ختمہ ہو جائے گا یعنی جہالت، زنا، شراب، مردوں کی کمی، عورتوں میں اضافہ مردوں کا کم ہونا اور عورتوں کا باقی رہنا یہاں تک کہ پچاس عورتوں کے لیے ایک مرد ہی نگران ہوگا قیامت کی علامات میں سے ایک یہ بھی علامت ہوگا مختصر زمانہ، علم کی کمی، بخل، قتل، وقت، بے برکتی، مصروفیات اور تفکرات کی وجہ سے بہت جلد گزرے گا اور علم کم ہو جائے گا دلوں میں بخل ڈال دیا جائے گا فتنے ظاہر ہوں گے اور حرج یعنی قتل بڑھ جائے گا امامت کے مسئلے پر جھگڑنا ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اہل مسجد آپس میں لڑیں گے اور ان کو کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا مشرقین کے ساتھ الہاق و اتحاد ہو جائے گا پھر فرمایا قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک میری امت کے کئی قبائل مشرقین کے ساتھ الہاق نہ کریں اور بدھوں کی پوجا نہ کریں اس کی مثال بھارتی ہندو بدھ پرستوں کے ساتھ دوستی کرنے والے ملک اور لوگ ہیں ایمان کا صبح اور شام بدلنا اور مسلمانوں کی لڑائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے نزدیک فتنے سیاہ رات کے ٹکڑوں کی طرح ظاہر ہوں گے آدمی صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا اگر شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا بیٹھا ہوا شخص کھڑے سے بہتر اور چلنے والا کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا پھر فرمایا تم اپنی کمانوں کو توڑ دو اور کمانوں کے تانوں کو کار دو اور اپنی تلواریں پتھر پر دے مل اگر تم میں سے کوئی دوسرے کو قتل کرنے کے لیے چڑ دوڑے تو آدم کے بیٹے حابیل کی طرح ہو جاؤ یعنی دوسرے مسلمان کو قتل نہ کرنے مسجدیں بنانے میں لوگ فخر محسوس کریں گے ان کا مقصد رضا الہی کا حصول نہیں ہوگا بلکہ ان کا مقصد دوسروں پر اپنی برتری جتانہ ہوگا مسلمانوں کی آپسی لڑائی اور مجرموں کا حاکم بن جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تم اپنے امام کو قتل کرو اپنی تلواروں سے لڑائی کرو اور تمہاری دنیاوی امور شریع لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے مسلمانوں کی آپس کی لڑائی قیامت تک چلیں گے فرمایا جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو پھر قیامت تک نہ آئے جائے گی اللہ کا نام لینے والوں کی وفات قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی رہے گا ہر جمعہ کو تمام مخلوق قیامت کے آنے سے ڈرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن سے سورج روشن ہے اسی دن سے یہ جمعہ کا دن باقی تمام دنوں سے بہتر ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن جنت سے نکالے گئے اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی اور اسی دن انہوں نے وفات پائے اسی دن قیامت برپا ہوگی اور کوئی جاندار ایسا نہیں ماں سوائے انسانوں اور جنوں کے جو جمعہ کے دن صبح سے لے کر شام تک قیامت کے ڈر سے کان نہ لگائے رہتا تو سامین قیامت کی یہ کچھ نشانیاں ہیں جو میں نے بیان کی گئے باقی نشانیاں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کروں گے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ